حادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم نبیین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ مدرشن کے ناظرین پروگرام دارو لفتاہ اہل سنت میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عظمت علیشان ہے کہ جو شخص ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ مجھ پر درود بیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لی وہ مکان نہ دیکھ لی سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو کسرت کے ساتھ درود و سلام بارگہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا تاری ہیں حضرت کو خوش حمدید کہتے ہیں کیسے ہیں مزاج کرامی الحمدللہ رب العالمین بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف کچھ ویڈیو سوالات ہیں ہمارے پاس دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم نے درود پاک کی فضلے سن رکھی ہے جیسا کہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ میری ذات کے اوپر درود پاک بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اس سے مراد اڈوانس میں گناہ معاف ہوں گے جیسا کہ میری ابھی عمر پچی سال ہے تو کیا اڈوانس میں بقیہ سال کے بھی گناہ معاف ہوں گے اور اس سے مراد سگیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے تو اس کے بارے میں ذرہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرہ بڑا عساب کتاب لگا ہے اڈوانس بھی سگیرہ اور کبیرہ چلیں خیر اڈوانس کے حوالے سے کیا کہیں گے یعنی اس سے مراد کیا ہے اور اس طرح کی کئی اور روایات ہیں کہ جن سے سالوں سے تعبیر کے ہوئے کہ اتنے سال کے گناہ یا اسنے سال عبادت کا ثواب اسے تو کیا مراد اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک کی یہ فضیلت انہوں نے بیان کی حدیث پاک ذکر کی اسی طرح علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث طیبہ جن میں مختلف گناہوں کے معاف ہونے کے لئے مختلف عامال کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس پر مستقلا پوری پوری کتابیں لکھی ہیں جیسے حافظ بن عجرس قلانی رحمت اللہ اطلاع لکھی کتاب الخصال المکفرہ کے نام سے وہ اس میں عامال ذکر کیے کہ جو گناہوں کو معاف کرواتے ہیں یعنی گناہیں صغیرہ کو تو اول تو یہ بات جو دوسری نمبر پر آپ نے کہی کہ کون سے گناہ معاف ہوں گے تو اصول یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ ایسے عامال کے ذریعے معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ کے لئے توبہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے یا چند عامال جیسے مثال کے طور پر کوئی کافر تھا وہ اسلام لے آیا تو اسلام لانے کی بنیاد پر جو پشلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح وقوفِ عرفہ اور وقف مزدلیفہ جو حج میں ادا کیے جاتے ہیں ان سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق کنکریاں جو مارتا ہے اس کے بدلے بڑے کبیرہ گناہ یہ معاف ہوتے ہیں جنازے کو کندے دینے کے حوالے سے بعض روایتیں آئی ہیں جس میں کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو چند مخصوص آمال ایسے ہیں کہ جن میں کبیرہ گناہ معاف ہونے کی بشارت آئی ہے باقی اس کے علاوہ جتنے بھی نیک آمال کا ذکر کیا گیا کہ اس کی بنیاد پر بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس پر آئیمہ کرام نے تصریحات فرمائی ہیں واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے ان کو معاف کر دیں گے اب رہا یہ سوال یعنی یہاں پہ دو تین باتیں یہ باتیں آتی ہیں سوالے سے کہ اگر کسی نے جیسے اسی سال کی عبادت کا انہوں نے سواب کا کہا اب کسی کو مر ہی نہیں ہے ایسے سال ہو ہی نہیں تو کیا ہوگا اس کے گناہ کے معافی کی کیا صورت ہوگی تو اس کے حوالے سے علماء کی یہ رائے ہے کہ جیسے اگر کسی کو کسی نے کوئی نیک کام کیا اور گناہوں کے معاف ہونے کا اس میں ذکر ہے کتنے گناہ اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ کہ سمندر کی ڈھاک کے برابر ہوں تو اب اس کے صغیرہ گناہ ہی نہیں تو کیا ہوگا تو اس پر امام نبوی رحمت اللہ اور دیگر محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے کبیرہ گناہوں کے اندر تخفیب کر دی جائیں گی یعنی وہ کم کر دی جائیں گے اس کے اندر اس کے لئے معافی کی صورت یہ پیدا ہو جائیں گے یعنی یہ پائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا بعض نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک اس کے بدلے اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اچھا اسی طرح کچھ عامال میں سے وضو کے حوالے سے امام سنت رحمت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس سے بھی کبیرہ گناہ جھڑتے ہیں یعنی اس میں بھی تخفیب یہ ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسی سال کی جو بات ہوئی انہوں نے کی ہے اس طرح اور روایتیں جو موجود ہیں اس میں صغیرہ گناہ اگر ان کے اتنے نہیں ہیں جیسے عمر اپنی انہوں نے یہ بتایا اور عام طور پر اتنی ہی اتنی عمر ہوتی نہیں ہے کم ہی اتنی عمر ہوتی ہے اسی سال تک بندہ پہنچے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بڑی وسیع ہے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا اور کبیرہ گناہ کے اندر تخفیف کر دے گا اور بل فرض کسی کی نیکیاں نیکیاں ہیں وہ گناہ کرتا ہی نہیں یہ بچتا ہے گناہوں سے پھر اس کے بعد یہ نیک عمل وہ کر رہا ہے تو اللہ جللہ شان ہو اس کے بدلے اس کو سوا بتا فرمائے گا یعنی وہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ نیکیوں میں اس کے اضافہ ہو جائے گا اور ایسے عمال کرنے چاہیے ناظرین کرام جن سے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہوتی ہے چاہے وہ نماز جنازہ میں یعنی میت کو کندھا دینے کے حوالے سے ہیں اور وہاں پہ بطور خاص ہے چالیس قدم چالیس قدم پہ چالیس قبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت ہے اگرچہ کہ اس پر سنت کے اعتبار سے علماء نے کلام کیا ہے لیکن چونکہ فضائل سے تعلق رکھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ اس پر عمل کرے واللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ اللہ پاک اس کو یہ بشارت عطا فرمائے گا سوال ہے کہ مسجد میں جوتے بغیرہ پہن کر تو جانے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں یعنی پولیس کا شعبہ ہے یا کچھ اور ہے جن کے جوتے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار ان کو اتار اور نہیں سکتے تو کیا مسجد میں پہن کے جا سکتے ہیں اللہ اللہ بار بار کون سب مسجد کے اندر آتے ہیں ایسے جوتے والے آتے ہی کم ہے مسجد کے اندر اور ایسا کبھی ہوتا بھی نہیں ہے یہ ایک سوال برائے سوال ہے عام طور پر ایسے پولیس والے جو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جن کے اس طرح کی جوتے ہوتے ہیں بعض اوقات آرمی کے افراد آتے ہیں فوجی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ احترام کرتے ہوئے مسجد کے باہر ہی جوتے اتار دیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں احتمام کے ساتھ تو جب وہ رائی جی ان کے درمیان یہ ہے تو خامہ خام کے اندر اس سوال کو اٹھانا اور اس طرف توجہ دلانا ایک فضول کام ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ جو استعمالی جوتے اس طرح کی ہوتے ہیں ان کو پہن کر کوئی مسجد کے اندر داخل ہو سات قراتیں کونسی ہیں ہم آہناف کس قرات پر ہیں کیا کہیں گے قرات میں یہ کوئی ہنفی شافعی کا مسئلہ نہیں ہے سات قراتیں مشہور جو سات ائمہ ہیں ان کی قراتیں ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہید سات قراتیں منقول ہیں عرب کے سات لغات کے اوپر یہ اجازت دی گئی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اسے پڑھا جا سکتا ہے اور وہ اصول موجود ہیں تفصیل موجود ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر کوئی حرف تبدیل ہو جائے بعض اوقات پڑھنے کے طریقے کار میں کچھ اختلاف ہوتا ہے حرکت کو پڑھنے میں کس انداز میں پڑھنا ہے حرف کی ادائیگی کے اعتبار سے کچھ لحاظ ہوتے ہیں تو یوں وہ سات قرآتیں ہیں جو تاریج ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں باقاعدہ وہ آپ کو پڑھ کے اس طرح بتا سکتے ہیں لیکن حکم یہی ہے کہ جس مقام پر جو قرآت رائج ہے اسی قرآت میں پڑھا جائے گا دوسری قرآت عام لوگوں کے سامنے نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ نعوذ باللہ وہ یہ کہیں گی کہ تو قرآن پڑھی نہیں رہا حالانکہ وہ بھی قرآت متواترہ کے ساتھ ثابت ہے زبر ہوتا ہے زبر کی جگہ زیر ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی فرق مانا پر نہیں پڑھ رہا ہوتا دونوں طرح کی وہ قرآتیں موجود ہوتی ہیں لیکن عوام کے سامنے اسے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کہیں پڑھیں گے اور وہ اس کا انکار کر بیٹھیں تو ہماری یہاں جو قرآت رائج ہے وہ قرآت عاصم برعایت حفظ ہی ہماری یہاں پر رائج ہے تو اسی کو ہماری یہاں پر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے آج کر کچھ ایسا ہوتا نا کہیں کسی اور کے رات میں کوئی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں تو لوگ اس کو بھی وہ دوسروں کو بھی بھیج رہے ہوتے ہیں وہ سب جنہیں تو یہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ ہمارے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو اہل علم ہیں جو سمجھتے ہیں وہ تو ٹھیک کہ سمجھ جائیں گے جن کو کچھ شغف ہے علم کے ساتھ لیکن جو عوام ہیں تو پریشان ہو جائے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں قرآن غلط پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ تو اس لئے ایسے افراد کوئی بلکل بھی نہیں بھیجنی چاہیے ٹھیک ہے جی مزید سوال مفید صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو لکمہ دیتا ہے ایسی صورت میں کہ آیت مبارکہ میں کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا اگرچہ جمعہ کی نماز ہو ٹھیک ہے جی مزید میرا مفید صاحب سے سوال ہے اگر کوئی جماعت کے وقت حقامت کے لئے موجود نہ ہو حقامت کا حل تو بغیر حقامت کے جماعت کے لئے قصد ہیں حقامت کے لئے کوئی موجود نہیں تو امام صاحب تو ہیں امام صاحب خود حقامت پڑھ کے آگے جائیں کیا کہیں گے بغیر حقامت کے نماز جماعت قائم کر دینا یہ تو سنت کو چھوڑنا ہے اور مقروح ہے یہ کہ اقامت کو چھوڑا جائے یعنی ازان کے مقابلے میں جو اقامت ہے اس کی تاقیج زیادہ ہے اور اس کی تقرار بھی نہیں ہے تو اس لئے جو اگر بالفرض کوئی ہے نہیں موضین صاحب نہیں اور مسجد کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں کہ جو اقامت کہہ سکے تو پھر حکم یہی ہے کہ جو امام صاحب ہیں وہی اقامت کہیں گے اور اقامت کہے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے کہ جب اقامت ہو تو امام صاحب مسلح پہ ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پیچھ سے مسئلہ کو بتائیں کہ مسلح پہ امام کا ہونا ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں امام کا مسلح پہ ہونا کوئی لازم نہیں ہے امام مسلح پہ ہو تو بھی ٹھیک ہے اور اگر وہ پیچھے مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے اور موضین صاحب اقامت دیتے ہیں اس کے بعد وہ مسلح پہ آتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دوروں چیزیں ٹھیک ہیں اس کا ہونا مسلح پر لازم نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی اور نہیں ہے اقامت پڑھنے والا تو امام کے لئے بلکہ باست تو امام کے لئے زیادہ افسر ہی کہا نا کہ اقامت خود ہے یعنی جو رائد ہے نا ہمارے یہاں پر وہ یہی ہے کہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ آدمی تشویش میں پڑھ جاتا ہے کہ امام صاحبی اقامت کہتے رہیں گے اور ظاہر ہے کہ حکم یہ ہے کہ جس نے ازان کہی وہی اقامت کہے یعنی حکم شرع یہی ہے حدیث میں بھی اسی کا حکم ہے کہ جو ازان کہنے والا ہے وہ اقامت کہے اب چونکہ موذین صاحب بقیدہ مقرر ہوتے ہیں اور وہ ازان بھی کہتے ہیں تو اقامت پھر وہی کہیں گے اور یہی سنت طریقے کا رائج بھی ہمیشہ سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے لیکن اگر بالفرض نہیں ہے موذین صاحب یا موذین صاحب کے علاوہ کوئی اور اقامت کہنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہے سکتا ہے ہاں البتہ اگر موذین صاحب موجود ہیں اور دوسرا کوئی اقامت کہنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کی اجازت سے کہے گا ان کی اجازت کے بغیر نہیں کہے ٹھیک ہے اور جو بھی اقامت کہے صرف اس کے اوپر کوئی شوق نہیں دیکھا جائے گا اس کے اپنے بھی درست کلمات بھی درست ہونے چاہیے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ازان دینے کا یا اقامت کا وہ شوق تو ہوتا ہے کہ میں ازان دوں اقامت دوں ٹھیک اچھی بات ہے بالخصوص ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو یہاں تو حسان صاحب جیسے موذین ہیں بقاعدہ قائم ہیں اور اقامت ہوتی ہے مائک میں ہوتی ہے تو ہر کوئی نہیں پکڑتا کہ مائک میں پکڑوں اور میں اس سے لیکن ہم چھوٹے علاقوں کے یا چھوٹے شہروں کی بات کریں پنجاب کے کئی علاقے ایسے کہ جہاں موذین ہوتے ہی نہیں ہے کہ امام صاحب نے ازان دی وہی اور کوئی نہ کوئی اقامت اس میں کافی جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ بالخصوص ایسے افراد جن کو خود اقامت کے درست کریمات نہیں ہے شوق رکھتے ہیں کہ میں اقامت کہوں تو آزان ہو یا اقامت اس میں یہ درست ادائگی اور یہ سب چیدیں ضروری جی چودری صاحب کو بھی بعض وقت بڑا شوق ہوتا ہے گاؤں کے بڑے کسی فرد کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے اور بعض وقت علاقے کے اور بعض وقت کمیٹی کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں آزان یہ بابے چاچے بھی بڑا شوق رکھتے ہیں تو اس کے لئے ظہر ہے کہ اول تو کلمات کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے دوسرا یہ کہ جو موزن مقرر ہے اس کی اجازت کے بغیر کہنا مناسب نہیں اور اس کو روب میں لے لینا کہ وہ بچارہ کچھ کری نہ سکے کہیں نہ سکے کہ آپ آزان نہ دیں یہ طریقے کار بھی درست نہیں ہے جو مقرر ہے اول تو وہی کہے گا اس کی خوشی کے ساتھ کوئی دوسرا کہنا چاہتا ہے بغیر کسی دباؤ کے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ واقعی اس کے احل ہیں کہ آپ اقامت کہہ سکیں تو پھر آپ اقامت کہیں میں نے ایک مسجد کے اندر اس طرح دیکھا تھا کہ وہ صدر صاحب کسی بھی مقام پر کھڑے ہونا ہے ایک آت دفعہ میں نے دیکھا اس طرح تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے وہ دوسری صف میں بھی کھڑے ہوتے تھے تو وہ کھڑے ہو کے وہاں سے اقامت کے نہ شروع کر دیتے ہیں یعنی اقامت انہوں نے کرنی ہے لازم انہوں نے کھڑے نہیں ہے اور کوئی ان کو بول نہیں سکتا تھا میں نے پوچھے یہ کیا مسئلہ ہے بھائی بھائی یہ صدر صاحب ہیں تو یہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ صدری ہوتے ہیں تو لیادہ وہیں سے اقامت کے نہ شروع کر دیتے ہیں تو برحال یہ بس سیدے دادا گری کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا رہے حکم شرع کے پابند سب کے سب ہیں ٹھیک ہے اچھے کوئی آیت چھوٹ جائے امام کو لکمہ دینا ہو تو جمعہ کی نماز میں بھی لکمہ دے سکتے ہیں یا کیا ہے یہ تصور غلط ہے کہ لکمہ جو ہے وہ صرف تراوی کے ساتھ خاصے ایسا نہیں ہے لکمہ تمام نمازوں کے ساتھ تمام نمازوں میں دیا جا سکتا ہے لبتہ تراوی کے اندر اس میں اور وسعتیں ہیں وہاں پہ مزید اس کے احکام زیادہ ہیں لیکن عام نمازوں میں بھی لکمہ دیا جا سکتا ہے لیکن جب بھی لکمہ دیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اول تو لکمہ صحیح مقام پر ہونا چاہیے درست مقام پر ہونا چاہیے صرف آپ کو ایک شک و شبہ ہوا اور آپ اس بنیاد پر لکمہ دے رہے ہیں تو یہ درست نہیں ایک تو آپ کو پتہ ہو کہ واقعی اس مقام پر امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے نمبر ایک یہ نمبر دو یہ کہ پہلے امام صاحب کو وہ غلطی نکالنے کا موقع دیں کہ وہ اس کو صحیح کر لیں اگر وہ صحیح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ورنہ پھر پیچھے سے آپ لکمہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں کہ موزن صاحب ہی لکمہ دیں یا جو وہاں پر سامے وغیرہ مقرر ہیں یا اور کوئی نماز ہے تو اس میں کوئی بھی لکمہ جو اس کو معلوم ہو میرا سوال یہ ہے نمازی کے آگے سے گزر گئے تو کیا اس غلطی کے ازالے کے لیے واپس آنا ہوگا ٹھیک ہے مزید محمد حضیل تاریہ میں نمازشاہ سے بات کر رہا ہوں پیاز کھائی اور کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا اور کیا کہ وضوح ہو جائے گا براہ کرم جواب اشارت ہونا جی نمازی کے آگے سے کہ ازالہ کیسے ہوگا ایک ازالے کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ اسی سے ہی واپسی آ جائیں یعنی ایک گناہ کیا ہے ایک گناہ اور کر کے اس کا ازالہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے آپ اگر تو غلطی سے گزرے ہیں تو تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کے اوپر حکومی نہیں ہے اگر بے پرواہی کی ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ کو معلومی نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے اور آپ آگے سے گزر گئے تو تو حکومی شرع کوئی نہیں لگتا اور جان بوش کے گزرے ہیں تو گناہ گار ہیں توبہ کرنی ہوگی لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ اب واپس پلٹ کے دوبارہ اس کے آگے سے گزریں یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا گزرنا اب جو گزر گئے اب آگے چلے جائیں واپس پلٹنے کی اجازت نہیں ہے اور جو یہ گناہ ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں پیاز کھائی وضو کرنے کے حوالے سے پیاز کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے اگر پہلے سے وضو تھا موہ میں بوہ ہو جاتی ہے ایک طرح کی مہک اس سے آتی ہے یعنی بہت ساری پیاز ایسی ہوتی ہیں کہ موہ کے اندر یہ بوہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اب نماز پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور پھر مسجد میں جائیں گے تو اور تعقید ہے کہ اس بوہ کو دور کرنا پڑے گا تو آپ کے موہ سے پیاز کی بوہ آ رہی ہے تو مسواک کے ذریعے یا جو ہے وہ برش کے ذریعے ٹوٹ پیش کر کے کہ آپ اچھی طریقے سے موہ کو صاف کر لیں تاکہ وہ بوہ آپ کے موہ میں جو آ رہی ہے وہ دور ہو جائے اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی جا سکتے ہیں وضو برکر آ رہی ہے وضو دوبارہ کرنے کے ضرور وضو اگر پہلے سے تھا تو دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے میں سے ہیں ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں ایک سوال ہے کہ یہ واقع کربلا ہم تک کیسے پہنچا ہے کس ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اس کے حوالے سے تسلی بکش کوئی جواب ارشاد فرمائے اصل میں دیکھیں تاریخ کے اپنے ایک اصول ہیں اصل تو جو قرآن و سنت ہیں وہ ہمارے لئے ایک قطعی ثبوت ہیں ان کے خلاف تو کوئی بات جو اس میں آ گیا قرآن پاک میں جو آ گیا وہ تو قطعی طور پر ہوتا ہے اسی طرح احادیث متواترہ ہوتی ہیں قطعی طور پر ان کا ثبوت ہوتا ہے اسی طرح احادیث مشہورہ دورہ ہوتی ہیں مشہور حدیثیں ہوتی ہیں پھر صحیح حدیثیں ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے ظنِ غالب کا علم حاصل ہوتا ہے ہمیں تو یہ ساری چیزیں تو ان کے اپنے اصول اور زوابط کے مقرر ہیں اس کے علاوہ تاریخ کے اندر جو باتیں آتی ہیں ان کو قرآن و سنت کے اصول کے اوپر پرخوا جاتا ہے بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قرآن و سنت کے برخلاف نہیں ہوتی عقلِ صحیح کے بھی خلاف نہیں ہوتی اور اس میں جو مسلمہ باتیں ہیں اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی تو وہاں پر راویوں کا وہ درجہ متعین نہیں ہوتا اور اتنی اس کے اندر سختی نہیں برتی جاتی کہ جو احکام کے حوالے سے اقائد کے حوالے سے سختی برتی جاتی یعنی یہاں تک علماء نے لکھا کہ جو احادیث و طیبہ فضائل سے تعلق رکھتی ہیں ترغیب و ترہیب سے تعلق رکھتی ہیں یعنی ان کا احکام سے اور اقائد سے تعلق نہیں اور سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہوتی ہیں تو ان کو بھی فضائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے وہ معتبر ہوتی ہیں فضائل کے اندر تو اب یہ جو تاریخ کے باتیں ہیں اگر وہ ایسی ہیں کہ اگر قطعی سند کے ساتھ بھی صحیح سند کے ساتھ بھی ایسی ہو کہ جو قرآن و سنت کے بلکل مخارف ہو رہی ہیں اور کوئی تعویل کے اس میں گنجائش نہیں تو اس بات کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے یا ان کو معتبر یہ مانا جائے تاریخ کی وہ باتیں جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی اس میں جو شخصیات مسلمہ ہیں ان کے اوپر کوئی تانو تشنی کی صورت نہیں ہے ایک تاریخ کی بات ہم بتائی جا رہی ہے فضیلت سے متعلق کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں اور اقل کی بھی وہ باتیں خلاف نہیں ہیں تو ایسی باتوں کو تاریخ سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ان کو لیا جا سکتا ہے تو اب واقعہ کربلا کے اندر بہت ساری باتیں تو امام زین العابدین اور اسی طرح جو کربلا کے اندر دیگر رفقہ موجود تھے ان کی طرف سے یہ باتیں آئیں پھر ان کے ذریعے دوسروں تک پہنچیں اور یعنی یہ سلسلہ در سلسلہ یہ پھر آگے چلتا چلا گیا تو اس زمانے کے افراد سے جو کچھ سنا گیا بہت کچھ اسے ہی کلم بند کر لیا گیا اور بہت ساری باتیں وہ ہیں جن کا کوئی سرپیڑ نہیں ہے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ یہ باتیں ثابت بھی ہیں یا نہیں ہیں تو ان کو بیان نہیں کیا جاتا جبکہ بالخصوص جبکہ ان میں خلاف اشرا کوئی بات ہو یا ان میں ایسی بات ہو کہ جو کسی معظم شخصیت کے اوپر تانو تشنی کا سبب بنتی ہو تو ہرگز اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا جائے گا اس کو معتبر بھی نہیں مانا جائے گا اور قرآن بالخصوص جب قرآن کی آتے ہیں آدیسِ طیبہ سامنے ہیں اس کے مقابل کے اندر تاریخ کی کوئی کتاب کوئی بات نہیں لی جائے گی تاریخ سے تو آل عزت فرماتے ہیں کہ جب آپ عام طہارت کے مسئلے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ عقیدے کی بات کہاں ثابت کریں گے تو جتنا اس کا لیول ہے اسی پر اس کو رکھیں گے اور اسی سے اتنے درجہ کی باتیں اس سے ثابت کریں گے تو یہ اہلِ بیتِ اتھار کے افراد کچھ ان سے کچھ دیگر جو افراد وہاں پر تھے ان کے ذریعے باتیں ہم تک پہنچیں تو جو اس میں اس طرح کی باتیں ہیں اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور جو قرآن و سنت کے اصول کے خلاف ہوتی ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے اس حوالے سے جو علماء علیہ السنت کی مستند اور معتبر کتب ہیں صرف انہی کو متعلق کیا جائے اور غیر معتبر اس طرح کی باتیں خامخہ کے جو پھیلائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر نہ بالکل کان دھرے جائیں ہمیں کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو مختلف طرح کی کہانیاں دس بی بیوں کی کہانیاں یا اور کچھ ایسی کہانیاں جو کہیں محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ تو وہ اس میں بطور خاص ان کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں منتیں بھی مان لیتی ہیں اور پھر ان کو پڑھا جاتا ہے دوسروں کو سنایا جاتا ہے تو ہمارے علماء نے واضح لکھا کہ ان کے اندر بھی جو چیزیں بیان کی ہیں وہ تو ایسی منگھڑت اور غیرمتبر چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے کوئی اگر ایسی منتیں بھی مانتے ہیں تو وہ اس سے بات آ جائیں اگر کوئی منت مانی ہوئی ہے تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ جو موضوع یا منگھڑت چیزیں ہیں وہ بیان نہ کریں بلکہ اس کی جگہ جو مستند اور معتبر مواد ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر اہلِ سنت دامت و برکات ملالیہ کے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعین ان کے حوالے سے جو رسائل ہیں جس میں حسنینِ کریمین ان کے حوالے سے ہے شیرِ خدا مولاِ کائنات حضرتِ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہِ الکریم اور اسی طرح اگر ہم بات کریں مقتد المدینہ کی بھی تو بیس سے زائد کتب اور رسائل ایسی ہیں کہ جو اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعین ان کے لئے ان کی شانوں کے لئے وہ کتابیں لکھی گئے یہ رسائل لکھیں گے تو ان کو حاصل کیجئے آپ نے ایسی کوئی نظر و نیاز کا احتمام کیا تو اس میں ان کے ذریعے سے درس دیجئے وہ آپ پڑھیں اور اس سے فائدہ ہوگا سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا نہ کہ ایسی جو غیر محتبر اور ایسی مشہور کر دی گئی کچھ رسائل کر دیئے گئے پہلے کے زمانے میں کئی ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ زیادہ پرنٹنگ کا کام نہیں یا پریس کا زیادہ ایسا کام نہیں یا علماء نے جو آج کے دور کے یوں بات کریں اور کچھ مادی میں کہیں کہ زیادہ ان کے کتابیں پرنٹ ہوئی ہوں تو اس میں کچھ کمی رہی تو لوگوں نے غیر مشہور اور غیر متبر مواد وہ پرنٹ کر کے عوام کو دے دیا تو اس لئے ان سے اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے نظر و نیاز ضرور کیجئے عقیدتوں محبتوں کا اظہار ضرور کیجئے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بھی اہلِ بیتِ اتحار سے بھی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین البتہ جو ان کی طرح منصوب منکھڑت واقعات ہیں تو ان کو اپنے آپ سے بلکل دور کر دیں اور نہ پڑھ کر کسی کو سنائیں نہ ایسی منتیں مانیں منت جائز طریقے سے پوری کر دیں ایسی کو منت مانی ہے تو وہ منتی طرح کرنی ہوگی یا اس کو جائز طریقے سے پورا کر دیں کیا کریں یہ تو ہی نہیں حدیث مبارکہ کے اندر ہے اللہ کی معصیت کے اندر تو کوئی نظر ہے ہی نہیں منت ہی ہوگی نہیں منت تو نیک کام کی ہوتی ہے اور اگر ایسی منت مان بھی لی تو اسے توبہ کرنا ہوگی پورا کرنا تو دور کی بات ہے اس کو توبہ کریں گے کہ ایسی منت مانی ہی کیوں ٹھیک ہے اور اس کی جگہ عیسالِ ثواب والا کام کرنا اور رسائل سے کچھ پڑھ کر بالکل عیسالِ سنت دامت برکات عمر آلیہ تو ایک عرصہ دراز سے اس کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ ان کہانیوں کی جگہ ایسی منتوں کی جگہ بہتر ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں سورہ یاسین پڑھ کے ان عظیم ہستیوں کو عیسالِ ثواب کر دیا کریں یہ زیادہ فائدہ بند ہے زیادہ مفید ہے ٹھیک ہے جی کچھ ہے ویڈیو سوالا میرا نام امتیاز اتاری ہے لیاکتبہ ٹاؤن کا رہائشی ہوں میرا سوال تھا مفتی صاحب سے کہ بیوہ کے بارے میں سوال تھا کہ اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے پاس دو بچیاں ہیں اب اس کے شوہر نے کچھ مطلب ایک پلات وغیرہ چھوڑا ہے یا تھوڑا بہت مال و ازباب ہے تو کیا اس پہ بھی زغاعت کے معاملات اور قربانی کے معاملات ویسے ہی ہوں گے جو ایک نارمل انسان پہ ہوتے ہیں جزاک اللہ جی بیوہ ہیں اور ہم طور پہ بیوہ کے لئے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عامدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو کیا اس پہ بھی زکاعت اور قربانی ہوتے رہی تفصیل تو بنے گی اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ کتنا مال چھوڑا ہوا ہے اور کیا کیا اس نے چھوڑ کے وہ گیا ہے اور ملک میں ان کی آ گیا ہے نہیں آیا بچیوں پر تو برحال جو بچیوں کا حصہ بنتا ہے اگر وہ نابالغہ ہیں تو اس صورت میں ان کے پر تو زکاعت اور قربانی وغیرہ کچھ نہیں ہے ہاں جو بیوہ خاتون ہیں کیونکہ ان کا بھی اس کے اندر حصہ بنتا ہے تو ان کے لئے جو زکاعت اور قربانی کے صورت ہیں وہ برحال یہاں پر بنیں گی اس میں ممکن ہے کہ ان کے اوپر اس بنیاد پر بھی زکاعت فرض ہو جائے اس بنیاد پر بھی ان کے اوپر قربانی یہ واجب ہو جائے ٹھیک ہے مزید سوال میرا مخصی صاحب سے سوال تھا کہ جو مسجد میں جمعہ مبارک کے نماز ہوتی ہے تو گھر میں کیا عورت پہلے پڑھ سکتی ہے یا بال پڑھ سکتی ہے اس کا کوئی حج تو نہیں ہے پہلے پڑھ لے جی عورت کے لیے نمازوں کے حوالے سے حکم یہ ہے بہتر اس کے لیے ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی نمازیں پڑھیں سوائے فجر کی نماز کے کہ فجر کی نماز میں عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ جلدی پڑھ لیں اس کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں بہتر یہ ہے کہ تھوڑا انتظار کریں یہاں تک کہ مردوں کی جماعت ہو جائے اس کے بعد پھر ادا کریں لیکن اگر کوئی پہلے ادا کر لیتی ہے جیسے ازان ہوئی یا وقت شروع ہو گیا اور اس وقت میں اس نے زور اثر مغریب اشاء کوئی بھی نماز ادا کر لی تو نماز اس کی بلا کراہت ہو جائے گی کوئی اس کے اندر کراہت نہیں آئے گی نماز کی ادایگی اس کی ہو گئی البتہ جو بہتر طریقے کار تھا وہ وحی تھا فجر میں یہ ہے کہ جیسے وقت شروع ہوا ان کے لیے افضل ہے کہ اسی وقت میں فجر کی نماز یہ ادا کر لیں جمعہ کے لیے بھی ہے یہ جمعہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو زہر پڑھنا ہے زہر جب پڑھنی ہے انہوں نے تو اس صورت میں جمعہ کی نماز ہونے دے اور اس کے بعد پھر زہر کی نماز ادا کریں جو انہوں نے کہا کہ جیسے پہلے پڑھ لیتے ہیں زہر کی پہلے پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی وہ اس کے اندر حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے پر جمعہ فرض ہے ہی نہیں انہوں نے اس دن زہر ہی پڑھنی ہے ان کے لیے زہر کے ہی احکام ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے علاقے کی بات کرنوں تو ہر دو گلی کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد ہے تو اب یہ جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے قریب میں جو مسجد ہے اس کا اعتبار ہے زہر اسی کا لحاظ ہوگا یعنی باقاعدہ تو فقہ کی کوئی تصریحات اس میں نہیں ملیں گی لیکن جو اس کے قریب کی مسجد ہے اگر وہاں پہ جماعت ہو جاتی ہے تو اسی کے اعتبار سے اس نے پھر اس کے بعد نماز ادا کرنی ہے جیسے پہلے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ دور دور کی مسجد ہوتی تھیں تو خواتین اسی کے بعد پڑھتی ہوں گی جو ان کے قریب کی مسجد ہوگی اس میں پڑھ ڈبا کی سب کا تو انتظار کرنا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا اچھا خواتین کے لئے کہیں کہیں گے ان کو یعنی یہ جو ٹائم ہے افضل ٹائم ہے اس میں پڑھ لیں یا بعض اوقات ان کو ہوتا ہے کہ بڑی وسط ہے ہمارے لئے ٹائم میں تو بیٹھی رہتی دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فجر میں تو چلے پورا وقت جو ہے وہ بغیر کراہت کا ہے بغیر کسی کراہت کہ وہ پورے وقت کے اندر نماز پڑھ سکتی ہیں سوائی یہ کہ ٹائم اتنا موخر کر دیا کہ اب شک ہو گیا پیدا کہ فرض بھی صحیح طریقے سیدا ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے یہ درست نہیں یہ جائز نہیں ہے تو کم از کم اتنا پیلے کہ بلا شک و شبہ دو سنت دو فرض ادا کر لیں اسی طرح زہر کا معاملہ ہے کہ زہر کا پورا وقت بغیر کسی کراہت کے ہے تو اس میں بھی یہ نماز تو آخری وقت تک پڑھ سکتی ہیں لیکن اسی انداز میں پڑھیں گی کہ بغیر کسی تردد کے آرام سے یہ فرض سنت وغیرہ ادا کر لیں جان بوجھ کے اتنی تاخیر نہ کریں جہاں تک رہ اثر کا معاملہ تو اثر کے آخری بیس منٹ یہ وہ ہیں جس میں نماز مقروع ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے یہ ادا کر لیں اگرچہ وقت اتنا کر دیا جان بوجھ کے یہ غلطی سے بھی ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے بھی ہو گیا تو نماز تو پڑھنا پڑے گی اثر کی پھر بھی لیکن اسی تاخیر کرنا ان کے لئے بھی جائز نہیں ہے اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں اسی طرح مغرب میں ان کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ دو رکعت کی تاخیر کرنا یہ مقروع تنظیح ہے اور اگر اتنے کہ ستارے قریب قریب ہو جائیں تو اتنی تاخیر کرنا ان کے لئے بھی مقروع تحریمی ہے بغیر کسی وجہ کہ یہ بھی مؤخر نہیں کریں گی اور عشاء کا معاملہ بھی ان کے لئے اسی طرح ہے کہ پوری رات میں جب چاہیں یہ پڑھ سکتی ہیں کیونکہ تنہاں پڑھنے والے کے لئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جس وقت میں چاہے اسے پڑھ سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور دشواری ہوتی ہے تو اس لئے بہتر یہی ہے جو مشاہدہ ہے اور جو معلومات ہے اس کے اعتبار سے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائیں تو عشاء کی نماز فوری پڑھ لیں بلا وجہ تاخیر نہ کریں اطلاعات یہ ہوتی ہیں کہ خواتین بازوقات گھر کے اندر تاخیر کرتی ہیں اور بڑی دیر ہو جاتی ہے رات کے پھر وہ سونے سے قبل نمازیں ادا کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں پھر ان کے لئے مشکل کا بھی سامنا ہو سکتا ہے شیطان سستی میں بھی ڈال سکتا ہے تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ جیسی جماعت ہو مردوں کی فوری طور پر اپنی نماز ادا کر لیں نماز ادا کر لیں یہ اس میں مناسبے اور اس میں نمازوں کے لئے حفاظت بھی زیادہ رہتی ہے بعض اوقات کئی اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں کہ انتظار کرتے رہے اچانک مہمان آگے کچھ اور ہو گیا تو وہ نماز کا وقت ہی چلا گیا ابھی اتنا بڑا خضا کرنے کا گناہ اپنے ذمہ کیوں لیا اس کی ایک وجہ یہی بنی کہ یہ جو سستی کر کے آپ نے آپ کو اتنا ٹائم گزار دیا تو اس کا خیار رکھنا چاہیے مزید ایک ویڈیو سوال دیتے ہیں میرا نام محمد سلیم اتاری ہے اور میں لیاقت آباد کھا ہوں اسی علاقے کے اندر لیاقت آباد نمبر چار کا رہائش ہوں میرا جو کام ہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے شازور جیسے گاڑی میں چلاتا ہوں اور عموماً جو ہے مجھے یہ عاملہ درپیش ہوتا ہے کہ میں شہر سے باہر بھی جاتا ہوں تو میرا یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو کسر نمازوں کی حد ہے وہ کہاں سے یعنی جیسے ہم نے سنیا بانوے کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ کسر نمازوں کی ایک حد شروع ہوتی ہے تو آیا واپسی جو ہے وہ ہم بانوے کلومیٹر ہی کو دیکھیں گے کہ بانوے کلومیٹر جب رہ جائے شہر جب ہم اپنی پوری نمازیں آدھا کریں گے یا پھر ہم اپنے شہر میں آ کے آدھا کریں گے تو اس کے بارے میں مطلب ساتھ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس کا مجھے جواب انعائد فرما دیں بانوے کلومیٹر یعنی یہ سمینا ہے کہ اتنے تک کسر ہی نہیں کریں گے کیا ہو اصل تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب آپ نائنٹی ٹو کلومیٹر کے فاصلے پر جانے کے لیے اپنے شہر سے نکلے تو وہ اتنے فاصلے پر اگر آپ جا رہے ہیں کہ جو نائنٹی ٹو کلومیٹر یا اس سے دور کا راستہ ہے تو راستے میں جتنی نمازیں آپ نے پڑھنے ساری قصر پڑھنی ہے جاتے ہوئے کا حکم یہ ہے جب تک اپنے مقام پر آپ نہیں پہنچ جاتے تو زہر اثر اور عشاء کے فرض آپ نے دو دو ادا کرنے ہیں اور جب اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آپ نے جانا ہے یعنی نائنٹی ٹو کلومیٹر یہ آپ ڈائریکٹ اسی مقام پر جا رہے ہیں تو اس مقام پر پہنچ کے اگر آپ پندرہ دن سے کم رہیں گے تو اس مقام پر بھی آپ نے قصر نماز ہی پڑھنی ہے اگر وہاں پر پندرہ دن رہنے کی آپ کی نیت ہے کہ پندرہ دن میں گزارنے تو اس مقام پر تو آپ نے پوری نماز ادا کرنی ہے اچھا اب جب واپس ہی آئیں گے تو شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی آپ نے قصر نمازیں ادا کرنی ہے پندرہ دن کے لیے بھی رہے رہے ہیں تو اگر پندرہ دن سے کم رہ رہے ہیں تو ویسے ہی پھر آپ باہر نکلیں گے تو آپ نے قصر نمازیں ہی ادا کرنی ہے اپنے شہر کی حدود کے اندر جب تک آپ داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ مسافر کے حکم میں ہیں اس میں جو نمازیں آئیں گے اسے آپ نے قصر ادا کرنی ہے مثال کے طور پر آپ یہاں سے ہیدر آباد کے لیے گئے اور آپ وہاں پہ تین دن رہنے کی نیت سے گئے ہیں اور آپ مقیم جو ہیں وہ کراچی کے ہیں تو راستے میں بھی جو نمازیں آئیں گی ظہر اثر اور عشاء کی وہ آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے اور ہیدر آباد جا کر بھی آپ نے تین دن جو رہنا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے یہ نمازیں قصر ہی پڑھنی ہے اب جب واپسی کے لیے آپ نکلے تو جب تک آپ کراچی کے حدود میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ مسافر ہیں لہذا اگر درمیان میں ظہر اثر اور عشاء کی نماز آتی ہے تو وہ آپ نے قصر ہی ادا کرنی ہے اور شہر کے حدود میں آپ داخل ہو گئے اب جو نماز اب ادا کریں گے وہ پوری ہی ادا کریں گے ٹھیک ہے یعنی یہ غلط فہمی ہے عوام میں کہ ابھی 92 کلومیٹر سے کم ہو چکا سفر ہمارا ہم پوری پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہوگا یعنی جب تک شہر کی اس میں حدود حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کا اس حوالے سے قصر موجود ہے آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ہم ادھر پہنچ جائیں گے اپنے گھروں کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے شہر کے اندر تو ہم پوری پڑھیں گے اس سے پہلے ہم قصر پڑھیں گے یعنی اس سے پہلے قصر کے نماز یہ بھی احکامات ہیں ماشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا یہ ڈرائیور ہیں تو مختلف جگہوں پہ ان کو جانا ہوتا ہے تو جیسے یہ پوچھنے ہیں اسی طرح اور بھی کئی ایسے ڈرائیور ہوتے ہیں جن کو کبھی راستے میں اسٹے کرنا ہے کچھ آرام ملتا ہے اور پھر آگے گاڑی کو لے کر وہ جاتے ہیں تو ان کو اس طرح کے احکامات یہ سیکھنے چاہئے ہیں مسافروں کو بھی سیکھنے چاہئے لیکن بطور خاص جو ڈرائیور ہے یہ کہتے ہیں ہم تو ساری زندگی رہتے ہیں اسی میں ہی ہیں تو کیا پھر ساری زندگی ہم یہی قصر ہی کرتے رہیں ساری زندگی تو نہیں رہتے ہوں گے ہمارا صبح شام یہ ہوتا ہے اصل میں یہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے شہر سے نکلا اور اس کا پہلا اسٹیریو ہوگا وہ نائنٹی ٹو کلومیٹر اس سے آگے کا ہوگا تو تو اس صورت میں یہ مسافر ہو جائے گا لیکن اگر اس کا ہر اسٹیج ہو ہے وہ نائنٹی ٹو کلومیٹر سے کم کا ہے جیسے یہاں سے نکلا کراچی سے پچاس کلومیٹر پر اس نے اسٹی کر لیا پھر آگے چلا پچاس کلومیٹر پر مزید وہ رک گیا پھر اس کے بعد چلتا ہے اس کو ارادہ یہی ہے کہ ہر شہر میں اتنے تنے فاسٹے پر میں نے رکنا ہے تو اب اگر یہ پوری دنیا بھی گھوم لے گا تو بھی مسافر نہیں بنے گا کیونکہ کنٹینیو یہ نائنٹی ٹو کلومیٹر کا سفر ہونا ضروری ہے اس سے کم میں نہیں ہوگا نائنٹی ٹو کلومیٹر سے پہلے بریک بھی نہیں لگ سکتی بریک الگ چیز ہے پھر پھر نا جس مقام کو کہتے ہیں کہ یہاں پہلے مثال کی طور پر یہاں سے مجھے اپنا بحریہ ٹاؤن مثال کی طور پر اس سے آگے کسی اور جگہ پر جا کے مجھے ٹھیڑنا ہے وہاں میں سٹے کروں گا رکوں گا آرام سے یعنی نیت یہ کہ وہاں میرا رکنا ہے میں نے اس طرح پھر مجھے آگے جانا ہے یوں اس صورت میں اپنا مقیم ہی رہیں گے مسافر یہاں جیسے کراچی سے نکلیں تو ایک بڑا شہر ہیدر آبادی آتا ہے اس سے پہلے نوری آباد یا مختلف ان جنگوں پہ تو لوگ رکھتے ہیں لیکن ایک اچھا خاصا جو سفر ہے نائنٹی ٹو کلومیٹر پلس ہو ہی جاتا ہے وہ ہیدر آباد سے آگے جب جاتے ہیں تو کئی شہر بیچ میں ایسے آتے ہیں تو اگر کوئی کراچی سے چل رہا ہے اور اس کا پہلا سٹیج اس کی اپنی ایک نیت ہے کہ ہیدر آباد جانا ہے وہ تو مسافر ہو جائے گا وہ مسافر ہو جائے گا لیکن وہ تو 157 کلومیٹر دور ہے وہ آسانی مسافر ہو جائے گا مسافر ہو جائے گا جو چھوٹے شہروں میں ہیں یہ اس کے لئے درائیور کے لئے جو ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن یا سٹاپ پہ اسلام آباد سے راول پنڈی جا رہا ہے تو یہ جو سٹاپ ہیں وہ یہ نہیں رکھے گا کہ مجھے یہ گاڑی لی ہے اور میں نے اس کو سکھر پہنچانی ہے لاہور سے سکھر کے لئے وہ چل رہا ہے تو بیسک تو اس کو سکھر کی نیت ہے لیکن یہ جو بیسٹ میں سٹاپ ہیں اس میں بھی مسئلہ میں فرق کرتا ہے نہیں سٹاپ الگ چیز ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے لئے وہ رکا یا مثال کے طور پر پیٹرول بھرمانے کے لئے وہ رکا یا قضاء حجس سے فارغ ہونے کے لئے وہ رکا ہے نہیں نہیں ان کو بقیدہ تو سواریاں اتارنا اور یہ اس کو دیکھیں وہ تو پورا ایک اسٹے ہوتا ہے اس کو چھوڑ کا جا ہی نہیں سکتے وہ تو باقیدہ جیسے مثال کے طور پر لاہور سے چلا درمیان میں پہلے مثال کے طور پر ملتان میں اسٹے کیا ملتان سے آگے چلا پھر سکھر میں رکا پھر اس کے بعد کسی اور شہر میں رکا ہے تو یہ تو پورا پورا مستقل رکنا ہے مستقل رکنا ہے مستقل بقیدہ کہ اس نے وہاں جا کر وہ رکنا ہی رکنا ہے وہ شہر بیچ میں چھوڑے بغیر وہ آگے نہیں گزر سکتا اس کی کئی سواریاں اندر بیٹھی ہیں اور کئی وہاں سے اس کو اٹھانی ہے تو یہ ایک مستقل رکنا والا وہ کہلائے گا تو لہذا جو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں بہت اچھی یہ توجہ دلائی کہ ان کو اس حوالے سے بھی بقیدہ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے مزید سوال جو بچی ہیں ان کا وراثت میں حصہ جو ہے ایک تو وراثت باپ دادا کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے جہدہ اس کے علاوہ جو والا صاحب نے حیاتی میں کچھ اور چیزیں خریدی ہوگا اس میں بھی حصہ ہے بیٹی کا بچی کا جی باپ دادا کی طرف سے یا والد کے جو کچھ بنایا ہے جو کچھ بھی دیکھیں وراثت کا حصہ وراثت جو بنتی ہے سوئی سے لے کر جہاز تک جو بھی ہوگا وہ سارے وراثتہ اس میں شریک ہوں گے یعنی والی صاحب نے یا والدہ نے یا جو بھی موری سے یعنی جس کا انتقال ہوا تو اس کے وراثتہ میں جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں وہ ہر ہر چیز تقسیم ہوگی چاہے وہ جائداد ہو چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو چاہے وہ رقم ہو چاہے وہ پرائز بانڈ ہو تو یہ تمام چیزیں وراثت کے مال کے اندر کاؤنٹ ہوں گی اور یہ سب وراثتہ کے درمیان تقسیم ہوں گی بہنوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہوگا یعنی بہنوں سے مراد بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو والیس پنتے ہیں شرعی اعتبار سے ان کا بھی اس کے اندر حصہ یہ مقرر ہے تو یہ نہیں ہے کہ صرف والی صاحب نے زندگی کے اندر کچھ رقم چھوڑ دی تو اسی میں حصہ بنے زمین وغیرہ جائداد وغیرہ والی صاحب نے بنائی تھی اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تو اس میں بہنوں کا حصہ نہ بنے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن برحال یہ ڈیٹیل طلب یوں ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک جنرل بات کی ہے جو ان کا اپنا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کس انداز میں والی صاحب نے چھوڑا ہے یہ ساری باتیں برحال معلوم کرنا پڑیں گی ٹھیک ہے ناظرین اکرام اس حوالے سے داروتا علیہ السنت سے آپ براہراس بھی رہنمائی لے سکتے ہیں داروتا علیہ السنت کے نمبرز یہ اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں اور ان نمبرز پر آپ صبح دس بجے سے لے کر چار بجے تک کس دوران آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کے شہر میں داروتا علیہ السنت کی باقاعدہ شاخ موجود ہیں تو آپ کو مشہ یہی دیں گے کہ آپ داروتا علیہ السنت پہنچئے اور وہاں جا کر اپنے ان مسائل کے لیے باقاعدہ ایک تحریری فتوہ لے لیں وراست میں جہاں پیسہ دینا لینا یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہاں جھگڑے اور دیگر کئی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہاں بقاعدہ آپ تحریری فتوہ لے لیں گے تو تسلی ہوگی کہ یہ دینی طور پر شریع طور پر مسئلہ ہے اور اس کے مطابق ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کسی کو دکھانا بھی آسان ہے پنچائت میں اگر لوگ بیٹھیں تو آپ فتوہ لے لیں گے تو پنچائت والوں کو اسے نافذ کرنا بھی اس کے مطابق حمل کرانا یہ بھی ایک آسان ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ ضرور کیجئے دارالتہ اہل سنت اگر آپ کی شہر میں موجود ہے تو وہاں وزر بھی کیجئے علماء اکرام مفتین اکرام ان کی زیارت بھی کریں اور آپ ان سے دینی اور شریع مسائل وغیرہ یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کراچی شہر میں الحمدللہ متعدد دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی جو پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں ان میں آپ کہیں کہ حیدر آباد ہے ملتان ہے لاہور ہے فیصل آباد ہے سرگودہ ہے گجرہ والا ہے اور راولپنڈی تو یہ ایسے بڑے بڑے شہر اور بھی کئی بڑے ہیں کوشش ہے کہ ہر بڑے شہر میں کم از کم دارالتہ اہل سنت کی کوئی شاخ وہ بقاعدہ بن جائے تو ان شہروں میں برحال دارالتہ اہل سنت موجود ہیں پرابطہ کرنا چاہئے اور اس حوالے سے اپنے شریع مسائل کے لیے تحریری طور پر بھی آفتہ وجات ضرور حاصل کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات درست طریقے سے سیکھ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے مدینی چینل دیکھتے رہیے اللہ ہمیں دین مطین پر عمل کی توفیق دے آمین بجاہین نبی جلہمین صلی اللہ علیہ وسلم حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ